بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے یہاں تجاوزات کا کلچر یہ بہت زیادہ ہے میں اس کی چند مسالیں سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو مین ٹارگٹ ہوتا ہے جو حکومتی جائدہ دی ہے حکومت کے بہت بڑے رقمے ہیں ان کے اوپر یعنی عربوں روپے کی ایسی جائدہ دی ہیں جس پہ ناجائز طور پہ لوگوں نے قبضہ کر رکھتے ہیں گومٹ ان کو چھڑاتی بھی ہے لیکن جہاں کچھ رقبے چھڑائے جا رہے ہیں وہاں ساتھ ہی ساتھ نئے قبضے وہ بھی سلسلہ چال رہا ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ ملی بگت سے ہو رہا ہوتا ہے جو گومٹ کے متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے روکنا ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ صرف کیا کرتے ہیں اپنا حصہ کولیکٹ کرتے ہیں اور اس حصے کو وہ اپنے بچوں کا رزق سمجھتے ہیں اور اپنے گروں کو چلے جاتے ہیں گومٹ سے بھی تنہا لی ساتھ سے ادھر سے بھی ایکسٹرا ارننگ ان کی ہو گئی اور گومٹ کی جائدادوں پر قبضے جو عربوں روپے کی جائدادیں ہیں اس پر قبضے ہمیشہ قائم رہتے ہیں کچھ چھڑائی جا رہی ہیں کچھ پر نئے قبضے وہ ہو رہے ہیں ایک تو یہ جائدادیں ہوگی ساتھ ہی ساتھ وہ جائدادیں ہیں کہ جو لوگ بیرون ملک میں رہتے ہیں ان کی جائدادوں کو یہاں ایسے ہی سمجھا جاتا ہے جیسے یہ لوٹ کا مال ہے جن کی تو چلیں رشتہ دار ادھر ہیں جو ان کی جائدادوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ ایک بات لیکن ایسے پلارٹس جو بیرون ملک ویٹھے لوگوں نے پرچیز کیے یا کوئی بھی ان کی دیکھ بال کے لیے نہیں ہے ان کو لوگ مفت کا مال سمجھ کے اس کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں اسی طریقے سے جو شاملاتی رکھنے ہیں ان کو بھی لوگ پھر اسی طرح تصور کرتے ہیں جیسے یہ بھی فری کا مال ہے اس پہ قبضے کرو قبضے بھی کر لیے جاتے ہیں پھر اس کو سٹیم پیپر بغیرہ کیوں پر فروخت کر دیا جاتے ہیں اور آگے آپ ما شاء اللہ سے ایسے خریدار بھی موجود ہیں جنہیں نہ خود سمجھ ہوتی ہے زمینوں کی نہ ہی وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی سے پوچھ ہی نہیں کہ جناب یہ لاکھوں روپے ہم لگانے لگے ہیں تو کیا ہم یہ صحیح جگہ پر لگانے لگے ہیں وہ جناب پرچیزنگ کر لیتے ہیں اور وہ اپنے لیے ایک بیماری سمجھنے کے اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں جو وقت کے ساتھ پھر ان کو ادراک ہوگا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھیں ہیں لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں روپے زمین پہ اور پھر لاکھوں یا کروڑوں روپے اس کے اوپر تعمیرات پہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں پھر ایک ہمارے ادھر جو بہت زیادہ ہے اور کمینگی کی حد تک لوگوں کے اندر یہ کلچر پایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی دس کنال زمین ہے اس دس کنال میں آپ کو وہ کبھی سکون نہیں ملتا جو آپ کو دو مرلے ہمسائے کے قابو کر کے ناجائز تجاوز کر کے جو ان دو مرلوں کا سکون اور اتمنان آپ کی روح کو اور آپ کے جسم کو اور آپ کے دل کو اور دماغ کو پہنچتا ہے اس ناجائز قبضے سے وہ آپ کی دس کنال ملکیت ہو آپ کی سو کنال ملکیت ہو آپ کو وہ سکون نہیں پہنچتا اور یہ اتنا گٹیا کلچرہ اور اتنی گٹیا سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہمیں فالتو مل جائے جو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے جانتے بوجھتے لوگ اس پہ قبضہ کرتے ہیں اور اگر کسی جگہ پہ غیردہ نستہ طور پہ یعنی کسی نے جان بوجھ کے کوئی کسی کی زمین اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کی لیکن بعد میں کئی میرمنٹ کی اور پتہ چل گیا کہ میرے پاس فالتو آگی ہے پھر بھی وہ بندہ ڈیٹ بن جائے گا وہ یہ نہیں کہے گا میں اس کو چھوڑ دوں وہ ہیلے بانوں سے مختلف جواز پیش کر کے اس کے اوپر قبضہ قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا پھر جناب ایک اور جو اگین انتہائی گندہ کلچر اس کی میں بقاعدہ ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ادھر ایک روڈ ہے جو غالباً 33 فیٹ اس کی وڈت ہے یعنی اس کی چڑائی ہے اس کے سینٹر میں جو پکی سڑک ہے وہ ہے تقریباً دس بارہ فٹ باقی دونوں سائیڈوں پہ وہ کچھی یعنی مٹھی پڑی ہوئی ہے اب اس کی سائیڈ پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں پوری روڈ پہ دکانیں موجود ہیں اب جتنا وہ کچھا ایریہ ہے پکی سڑکے دونوں سائیڈ پہ اس پہ تمام دکانوں والوں نے تجاوزات کی ہوئی ہیں اس پہ پکے یعنی لوئے کے انہوں نے سٹرکچر بنائی ہوئے ہیں اور اس پہ مختلف ہو اپنے سٹالز جو بھی یعنی دکانیں وہ ایک طرح سے باہر انہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں ہر ایک نے آلموسٹ اب وہاں کیا ہے جیسے ہی کوئی خریدار آتا ہے خریدار نے اپنی گاڑی یا بائیک کدھر کھڑی کرنی ہے روڈ پہ خود کدھر کھڑا ہونے ہے روڈ پہ اسے کیا ہوتا ہے ٹرافک جیمز اسے کیا ہوتا ہے ایکسیلینٹس اور یہ نہیں کہ سائیڈ پہ دور کر کے سڑک ہے مین یعنی جو سٹی ایریہ ہے اس کے اندر روڈ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہی لوگ ادھر بیٹھ کے حکومت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ حکومت بڑی ایسی ہے اور ویسی ہے اپنے اوپر کوئی گوھر نہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہوا ہے حکومت اپنے اختیارات سے یا جو جتنے بھی سرکاری ملازم ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو آپ بھی تو اسی طرح کی تجاوزات کر رہے ہو پکی تجاوزات آپ نے بنائی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیکشن سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں لیکن کوئی بہتر ہی نہیں کر رہا اور یہ کلچر اور حکومتی ادارے وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اگر آئیں گے بھی تو وہ کیا کریں گے اپنا حصہ لیں گے اور بس وہ سیٹسفائی اپنی جگہ پہ دکاندار اپنی جگہ پہ سیٹسفائی اور بس اسی طرح سے یہ ہمارا پورا ملک چل رہا ہے یہ جو کلچر ہے یعنی یہ تو میں نے کیونکہ صرف زمینوں کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ زمینوں پہ تجاوزات یہ ہمارا کلچر ہے اور اسی طریقے سے یہ اوہرال ہمارے اس سوسائیٹی کا بھی کلچر ہے یعنی ہر بندہ ہر لحاظ سے اپنی پاور اپنے اختیارات اس سے تجاوز کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور یہی کام آپ کو زمینوں کے معاملات میں نظر آئے گا اور اس سے تباہی ہوتی ہے اس معاشرے کی لیکن بندے اپنے تھوڑے سے لالچ کے لیے تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ کہتے ہیں بھار میں جائے قانون اور بھار میں جائے کہ اس سے معاشرے میں کیا تباہی ہوتی ہے میں تو دیکھوں گا کہ مجھے یہ ہزار روپے کا فائدہ ہو رہے یا دو لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہے میں نے تو صرف اس پہ اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے